اندرہ سوال نطراللہ قانون صاحب کی درست آیا ہے جو کی تجارت کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے وزاہت طلب ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کشف الخفاغرہ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے اول شیئن خلق اللہ نور نبی کا یا جابر کہ اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے اور اس کے بارے میں حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے لیکن مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اسی لئے اختلاف بہت سارے لوگوں کی جو اس تحقیق میں پڑے اس روایت کی کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے نسخوں میں تھی بعد میں نکال دیا کچھ نے کہا بعد میں دارد دیا گیا لیکن اب تک کہ کوئی نسخہ ایسا محتمت ہمارے سامنے نہیں آیا اہل علم نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا کہ اس میں یہ چیز مل سکے تو اس کو کسی نے بھی صحیح نہیں کیا تاریخ میں کسی بھی محتمت کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت سیرے سے غیر محتبر ہے دوسری بات یہ کہ ابو دعوت کی اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو بنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے ابو دعوت میں بھی یہ ترمیدی وغیرہ میں بھی روایت ہے اول شاین خلق اللہ والقلم یہ لمبی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کی تقدیر عبد تک لکھ ایک روایت میں پیامت تک کے ساری چیزوں کی تقدیر لکھتے ہیں تو اس روایت سے اول چیز جس کو پیدا کیا گیا قلم ثابت ہوتی ہے اور کوئی اور روایت معتبر ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اس اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے مزید یہ کہ نور کی مخلوق اور آگ کی مخلوق نے مٹی سے بنیوی مخلوق کو سجدہ کیا ہے تو فضیلت کا جو پہلو ہے وہ نور سے نور کی مخلوق ثابت ہونے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں فرشتے نور سے بنے ہیں مسلم کی روایت ہے اور جنات کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے ان کے اولاد بھی مٹی والی ہی ہے اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں تو آگ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے تو اس اعتبار سے نور کی تخلیق کے لیے اور اول اور نور سے بننا یہ دو باتیں ہوئی اول تخلیق کے اعتبار سے تو قلم کی حدیث ہے اور نور سے تخلیق کے اعتبار سے خود مٹی کی آیت اور حدیثیں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب تک کہ تو یہ ثابت نہیں ہوا ہے دیکھیں جہاں تک کہ یہ آیت ہے اب اس میں ایک بات ہے اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آگئی اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المصیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں ابن حضر کا قول مجھ کو نہیں معلوم لیکن قطادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفسیر میں ہے کہ قطادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد تین قول ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے قطادہ کی طرف اس کی نسبت ہے اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلامیذ ان کے تفسیر ذکر کرتے ہیں لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے بعض سندوں سے نہیں اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے تنویر المقباس میں سند نہیں ہے میرے علمے تو نہیں ہے تنویر المقباس تفسیر ابن عباس عام طور سے جو ملتی ہے تو اس میں کتنے اقوال ان کے بعض سند موجود ہیں کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے قطع نظر اس سے اگر ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں جال حق وگر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے آپ بیضاوی آلوسی اور جتنی بھی تفاصیر انہوں نے غور کریں جنہوں نے جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے یہودیوں سے خطاب ہے یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھی اندھیرے میں ڈال دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی بیست کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئیں آپ اس اعتبار سے گویا کے نور تھے یہی بات سب نے کہیے میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے آپ تبلیغ کے اعتبار سے تبعین کے اعتبار سے دین کی دعوت کے اعتبار سے حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے اس میں کوئی برائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھی آپ نے اس کو سامنے کر دیا بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑھی ہوئی تھی تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تو محمد یہاں اس لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ سے مراد لیا اسے بعض نے قرآن لیا یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھوپی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اچھا برا سامنے آ جاتا ہے سامر رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے یہی حیثیت اللہ کی نبی صلی اللہ کی ہے یہ تو قرآن نے اللہ نے سراج کہا ہے تو اس سے کس کو انکار ہے آپ صلی اللہ اللہ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے آپ کو نور کہا اس سے کوئی انکار نہیں لیکن آپ کی بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے طبعہ سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا نور سے پیدا کیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے اس واضح ہو جائے کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی تو ہم بھی مانتے اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ کی ذات لیا ہے انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے آپ اس میں تحتق کر کے دیکھ سکتے ہیں